چالیس لٹر کی کہن ہوتی ہے آرام سے بڑھ دیں گی چھوٹی دو تین باندھنی اس سے ایک بڑی باندھ لو ایک بڑی باندھ لو کھانا کھراک بھی ایک پر آئے گا کھانا کھراک ایک پر آئے گا اور ساتھ میں سنبھال بھی ایک پر آئے گی نہیں تو دو گھئے کی سیوہ کرنی پڑے گی کہیں تو دو کی کھول باندھ کرنی ہے کہیں ایک کی کرنی سیوہ بھی ایک کی ہو جائے گی کہیں دو کی کرنی ڈیمانڈ بھی بیسی گائے کی کر رہے آپ سے ڈیمانڈ بھی بیسی گائے کر رہے ہیں یہ بھی بیس لیٹر والی ہے جو اس کے ساتھ اچھا یہ بھی بیس لیٹر والی ہے تو گائے کا صحبہ او ایسے پتا چل جاتا ہے جو ڈیری کرنے کے چھک ہے جو درشک دیکھ رہے ہیں وہ آج جرور سے خوش ہو جائیں گے کیونکہ بڑی گائیں مل رہی ہیں بڑی دودھ چھمتہ کی مل رہی ہیں بالکل شانت صحبہ او اور پرائز کے معاملے میں ریجنبل لگ رہی ہے بلکل ریجنبل لگ رہی ہے دوسری بار بچہ دی ہے دوسری بار بچہ دی ہے دیکھنے میں سے لگ رہا ہے جیسے بینس ہے بینس کا جیسا رنگ ہے دے دی ہے اور وہ بی بچڑی والی پچپنی آرمیں کیوں دی ہے اس میں تھوڑی کمی ہے کیا کمی ہے جی اس کی سیوہ ایک منہ ہوگی تو یہ یہاں آجے گی گیپ کے بعد آئے ہو لیکن پھر سے دمال مچانے کے لی آئے ہو جائے گو ماتا جائے گو پال جی کافی دنوں بعد آئے ہو جی ہاں جی ہاں جی پر گائے بڑی بڑی لے کے آئے ہو گائے بڑی ہاتھی جی ہاتھی جی ہاں جی اچھا ویڈیو شروع کریں گے اس سے پہلے ایک بار دودھ کی چھمتہ کی کیا رینج رہ گی آج گائوں میں دودھ کی چھمتہ جی بیس لٹر تک ہے بیس لٹر تک کی گائے بڑی بڑی گائے دکھائے دیاری ہے درسکوں سے انرود کروں گا کی ویڈیو کو لاش تک جرور سے دیکھے گا اپنی وہ بڑی گائے لگی تھی دو پچیس والی تو وہ بیس لٹر کی تھی بیس لٹر کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو بیس لٹر والی لے آئے ہیں تو لے گی بیس لٹر والی آئے ہیں چھوٹے چھوٹے ڈیمانڈ کی بھی ہے بڑی کی بھی ہے ٹھیک ہے کمپلیٹ ڈیٹیل جانے گی جی گائے ہیں کتنی آج آج پانچ گائے ہیں پانچ گائے ہیں پانچ گائے ہیں پانچوں بڑی بڑی ہے یہ سروات میں تین گائے دکھائی دیریا لال اور اس کے بعد ایک کالے رنگ میں بلیک جیڈ کا پیلا بلکل گولڈ بلکل گولڈ بلیک گولڈ بلیک گولڈ کمپلیٹ ڈیٹیل لیں گے جی آپ سے سب ہی گائے کو دیکھیں گے برکھیں گے ویڈیو میں دکھائی گی گائے کی پوری جانکہ ہی لیں گے بائی صاحب سے ایڈریس اور کونٹیک ڈیٹیلز لے لیتے ہیں آپ کا ایڈریس کیا جی بیسو یہاں کا ایڈریس جی میرا مگاڑیا گاؤں ہیں جلا میرا سرسا ہے ہاں ہریانا کے واسی ہیں جی اور موبائل نمبر ہے جی 99939 11354 ٹھیک ہے جی یہ نمبر سکرین پر دے رہا ہوں ہاں جی ویورس آپ نمبر نوٹ کر لیں اور جو بھی گائے پسند آئے ویڈیو میں سی سکرین شوٹ لے لے گائے کا اور سکرین شوٹ یہاں بھی جوا کر واتس اپ پر پوری ڈیٹیل لے سکتے ہیں تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل گائیوں کی میں بھی آپ کے ساتھ لے کر ساجہ کر رہا ہوں ویڈیو کو لاش تک جرور سے دیکھے گا سردی کا موسم ہے اب یہ بھی تھوڑا کورا چھٹا ہے دھند کافی تھی سوبہ اور ابھی تھوڑا تھوڑا سوری دیوتا درشن دینے لگے ہیں تو گائیوں کی خوبصورتی بھی آپ کے سامنے ہے پوری ڈیٹیل جان لیتے ہیں ایک نمبر والی گائے سے شروع کر لیتے ہیں یہ ایک نمبر پر گائے ہیں اسی کی ڈیٹیل دے دو جی یہ سیکنڈ بار بچہ دے گی دوسری بار بچہ دے گی پرسٹ بار میں اس نے سوڑا لیٹر دودھ دیا ہوئے پہلی بار میں سوڑا لیٹر دودھ نکلا ہے یہ دوسرا بیانت ہے پندرہ سے پلس گئی یہ دوسرا ہے دوسرے میں بھی دوسرے میں بھی سوڑا ہی مانے سوڑا ہی مانے اور ٹائم کتنا بچہ ہوئے جی بیانے میں ٹائم ابھی ہفتہ لے گی بیانے میں ہفتہ بڑھ لے گی ہاں جی اڈر کی خوبصورتی شاندار ہے ہاں جی موٹھیا وڑا تھن لگاو ہے موٹا تھن دور دور ہے جی موٹا دور دور گیپ کے ساتھ گیپ پور ہے جی اچھا تو قد میں بھی شاندار ہے اور وجن میں بھی شاندار ہے بڑی کا ویٹ دیکھ سکتے ہیں آپ جو بردست ہیں بھاری گائے ہیں بڑے سائز میں ہیں اور بنا سنگ والی ہے سولہ سترہ لیٹر دودھ نکالے تو جی شاندار مانتے نکال جی گی اتنا تو نکال جی گی اتنا تو نکال جی گی اتنا تو نکال جی گی اچھا ٹھیک ہے جی تو اس کی کیمت آپ کیا لوگی جی کیمت پچیترے یار روپے پچیترے یار سیونٹی فائی تھوزنڈ روپیز اچھا جو ڈیری فارمر ہے جن کو بڑی دودھ چھمتا کی گائے چاہیے ان کے لیے ویڈیو آر سپیسل ہے کیونکہ بڑی دودھ چھمتا کی بڑی بڑی گائے ملیں گی چھوٹی چھوٹی گائے گھروں میں لاؤ گا سیوہ کے لیے بھی پالتے ہیں کم دودھ جرورت کی وجہ سے بھی پالتے ہیں چھوٹی دو تین باندھنی اس سے ایک بڑی باندھ لو ایک بڑی باندھ لو کھانا کھراغ بھی ایک کی آئے گا اور ساتھ میں سنبات بھی ایک کی نہیں تو دو گھائوں کی سیوہ کرنی پڑے گی کہیں تو دو کی کھول باندھ کرنی ہے کہیں ہے ایک کی کرنی سیوہ بھی ایک کی ہو جائے گی کہیں دو کی کرنی ہے تو سنبات پروریس بھی پوری اچھے سے دے پائیں گے دو گھائی اگر چھے کلو دانہ کھا رہی ہے تو یہ تین کلو کھائے گی دانے میں بھی تھوڑی کمی آئے گی بچت آئے گی تو فارمر کے لیے یہی بچہتا ہے جی یہی بچہتا ہے گائے بڑی لیں اور پرویش کے اندر اور جو میںٹیننیس میں جو کھرچانا ہے اس کو بچہ لیں ہاں جی آگے بچے دے گی تو وہ بچے بدا اچھے تیار ہوگے جیسی گائے ویسی بچے آنیں گے ویسے بچے آنیں گے تو پڑی بڑی ایسا ہی بچہ آنیں گے تو برڈنگ پہ بھی محنت کم کرنی پڑے گی بچے کے بھی محنت کم ہوگی محنت کم کرنی پڑے گی اور ریجلٹ جادہ مل جائیں گے پھر گھر میں جائے تو سندر تو لگے چیز کھڑی ہے کوئی چیز کھڑی ہے باری باری گائے ہیں ایک تو سوکی مریسی لے کے آ جانا ایک تکڑی گائے لے کے جانا گھر پر چار آدمی آگے دیکھیں بھی کوئی چیز کھڑی ہے صحیح ہے تو دو نمبر والی گائے اور دیکھ لیتے ہیں آپ کی دو نمبر پر اس سے بھی باری بوڈی سٹیکچر کی گائے آرہی ہے درسکوں سے نویدن اسی لیے بار بار کر رہا ہوں کہ جی ویڈیو کو لاش تک جرور سے دیکھیں گا گائے بہت ہی باری باری لے کے آتے ہیں بھائی صاحب ایک ویڈیو پہلے لگی تھی لگ بگ پانچ سات لاکھ لوگوں نے دیکھ لی تھی دیکھ لی آرام سے پانچ سات لاکھ لوگوں نے دیکھی ہے ڈیمانڈ بھی ویسی گائے کی کر رہے یہ بھی بیس لیٹر والی ہے جو اس کے ساتھ اچھا یہ بھی بیس لیٹر والی ہے تو اس کے مقابلے کیے گا ہے ٹھیک ہے پوری ڈیٹیل دے دو جی اس کی بھی یہ جی اب تیسری بار بیائے گی تھرڈ الیکٹیشن میں سیکنڈ بار میں اس نے اٹھارہ لیٹر دودھ نکالا ہوا ہے اب دیکھو جی بیس پر جائے یا اٹھارہ ایمان کے لیے لوں ہاں اٹھارہ لیٹر پر جائے اٹھارہ پر رہ جائے ہاں وہ سیوہ ہے جی وہ سیوہ پر پتہ چلے گا تیسری بار بیائے گی یہ نہیں بولیں گے بھی دوسری بار بیائے گی یہ دوسری بار بیائے گی یہ دوسری بار بیائے گی یہ تیسری بار بیائے گی تو ٹائم کی طرح لی جائے گی ٹائم ابھی ایک ہفتہ لی گی ایک ہفتہ لی جائے گی ابھی اٹھارہ اور کھولے گی پورا ابھی تو اٹھارہ کھولا ہے ابھی اور اٹھارہ کھولے گی سلوٹیں پوری ہے تانگوں کے بیچ میں اٹر چھپا ہویا ہے تو جیسے جیسے یہ ہلے گی ڈولے گی تو آپ کو دیکھنے میں سمجھ میں آئے گی اور باقی جی خود آئیں تب صحیح طریقے سے دیکھیں گے دیکھ کے لیے کہ جائے وہ سب سے اچھا ہے خود آئیں گے سامنے کھڑے ہو کے دیکھیں گے تب پتہ چلے گا ایک ویڈیو میں جی بڑی گائی کی ویڈیو چھوٹی بنتی ہے بڑی دکھتی ہے اس میں تھوڑا فرق پڑتا ہے یہ بہت صحیح چیز ہے جینوین چیز ہے کسٹمر کے گھر پر جا کے اترتی ہے دیکھتا ہے چھوٹی ہے چھوٹی ہے ویڈیو میں اس کو بڑی لگتی ہے ویڈیو میں بڑی دکھائی ہوگی وہ چھوٹی دکھائی دے گی اس میں پھر وہ کھینچہ تانی کرنے لگی آتے ہیں چھوٹی ہے گائے چھوٹی نہیں بڑی گائے چھوٹی دکھنے لگی آتی ہے صحیح ہے یہ کیمرے کی تھوڑی ہو جاتی ہے اب یہ دکھو پوری ہیوی کتکاتھی کی ہے ہیوی کتکاتھی ہے بڑی ہے دونوں گائے پوری بڑی ہے ہیوی کتکاتھی بڑی ہے اڈر جیسا دیکھ پا رہے ہیں ابھی کبر کرنے کی کوشش کر رہوں پوری طریقے سے گائے کو یہ بھی بالکل شانت صحباؤ کی بھی شانت ہے کچھ مارنے ناچنے کودنے کی مطلب بھی نہیں اڈر پہ ہی بھائی سا بات پھر آ رہے ہیں اور پیٹ پہ پٹھے پہ تو گائے کا صحباؤ ایسے پتا چل جاتا ہے کوئی لات مارنے والی نہیں ہے لات مارنے والی نہیں ہے صحیح ہے بچے کھول باند کر سکتے ہیں بیس لیٹر دودھ چھمتا والی گائے ہیں آرام سے ٹھیک ہے بیس لیٹر والی یہ ہوگی اس سے پہلے والی آپ نے سوڑہ سترہ لیٹر بتائی ہے تو یہ تو لگ بھگ چالیس لیٹر کی ٹھیک ہے آرام سے بھگی کیمت میں کیسے یہ کیمت اس کی پچاسی ہے ایک نمبر والی کی پچاسی ایک نمبر والی پچاسی ایک نمبر والی پچاسی اور تین نمبر والی یہ ایک ساٹھ کی جوڑی بنتی ہے ایک ساٹھ کی جوڑی بنتی ہے کوئی ایک کسٹمر لے جوڑی کو تو ڈیڑ کی جوڑی دیں گے اچھا ایک گھر میں جائے تو ٹوٹل ایک لاکھ ساٹھ جار پہ ہوتا ہے ہاں جی اگر کوئی ایک ہی گھر میں جائے ہاں جی چایسے ڈیری ہو چاہے گھر ہو ہاں جی تو اس میں ڈسکاونٹ آجائے گا ڈسکاونٹ آجائے گا ٹھیک ہے جی دونوں میں پانچ پانچ کا ڈسکاونٹ ہو جائے گا ڈیڑ میں دونوں دے دیں گے ٹوٹل دس جار کا ڈسکاونٹ مل گیا ہے ہاں اگر وہ پانچ سو کلومیٹر تک بولتے ہیں ہمیں فری ہے ہاں تو یہ ایک ساٹھ میں دونوں فری ڈیلیوری میں پہنچا دیں گے ہاں آپ دس جار پہ چھوڑ دو گے چاہے وہ ٹرانسپورٹ میں لے لے ہاں چاہے سے نگت جے میں ڈال لے ہاں دس دن میں بھی آنے والی ہے ہاں خوبصورتی شاندار ہے بریڈ کریکٹرز بھی اچھے ہیں جس کسان سے لیا ہے وہ بھو رہے تھے جس دن بھی آئے گی یہ خوب ہوتارے گی ہاں اس کے نیچے ماتی گیر کے پھر بیٹھانا پڑتا ہے اتنا اٹرہ ہوتار دیتی اچھا ہاں کچھی بٹی کا بچھاون چاہیے ہوگا چودہ لیٹر اس نے فسٹ میں دیا اچھا تو اس بار کیا امید رکھو گے یہ دو تین لیٹر تو بڑھائے گی دو تین لیٹر مان کے چلو سوڑا لیٹر مانے ہاں پندرہ سوڑا لیٹر آرام سے چلی جائے گی ٹھیک ہے بریڈ کی اچھی ہے ایک نمبر کد و جن بھی اچھا ہے ہاں جی ہی بھی گائے یہ بھی ٹھیک ہے تو اس کی قیمت آپ کیا لوگے جی اس کی پین سٹھے ایار روی پین سٹھے ایار روپے ہاں جی سکسٹی فائیو تھا جن روپی سکسٹی فائیو تھا جن روپی ہاں جی کیونکہ بڑی گائیں مل رہی ہے بڑی دو چھمتہ کی مل رہی ہے بلکل شانت سباؤ ہاں اور پرائز کے معاملے میں ریجنیبل لگ رہی ہے ہاں جی بلکل ریجنیبل ویورس ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو قیمت کیسی ریجنیبل لگی ہاں جی جرور سے لکھ کے بتائیں تین گائے قبر ہوگی ہے جی ہاں جی یہ چار نمبر پر کپیلا کپیلا کالی کپیلا بلیک جڈ کپیلا ان کو کہتے ہیں بوری بوری گائے لے آتے ہیں جی اور کہتے ہیں جی کالی کپیلا ہے ہاں جی یہ اصلیت میں یہ ہے کالی کپیلا بلکل شانت سبح ہاں سبحاؤ کی بھی شانت ہے چھیک ہے بیانس کون سا یا جیس کا ہے بیانس دوسرا ہے دوسری پر بچا دیڑی ہے بچھڑی ہے پچھڑی ہے دیکھنے میں ایسے لگ رہا ہے جیسے بیانس ہے بیانس کا جیسا رنگ ہے ہاں جی بلکل بینس جیسی ہے رنگ بینس جیسا ہے ٹھیک ہے کتنا ٹائم لے گی جی بیانے میں بیاغی جی بچڑی ہے پیچھے یہ بیاغ چکی ہے چار پانچ دن ہو گیا بیائی کو بچڑی بوکڑی اس کی بچڑی لے کے آئی ہے بلکی بچڑی ہے اچھا اس کے جیسی بچڑی ہے ہاں جی بلکل رنگ میں بلکل کالی کالی بچڑی ہے کالی بچڑی ہے کالی گایا ہے یہ کمبینیشن بہت کم آتا ہے ہاں جی ہاں جی ہاں کی خود پہ لیا ہے وہ کوئی گائے اچھی ہوتی ہے گئر اچھی گائے اور خود پہ بچے لے کے آئے ہاں جی اب کامیابی ہے ہاں جی ٹھیک ہے کیا دودھ شمتا ہے جی بے صاحب دودھ شمتا ہی ہے نکال پاندرہ سولہ لیٹر دودھگی پاندرہ سولہ لیٹر دودھگی ہے söہ چیز ریڈی ہے اس کوئی جی کوئی کھائی آ 있어 نکال کر دیکھ سکتا ہے انیکال کے چیک کر سکتا ہے تو مجھے جی اپنا تھے بھی دودھر کرسکتا ہے ہیں ہریانا تو ویسے یمائے انگیار میں achیہ ل کیا مول رکھو گی جس کا بائی صاحب اس کا مول دیکھو یہ سیل ہوئی ہے سیل ہوئی ہوئی ہے بائی صاحب نے مہاراسٹر کے بائی صاحب انہوں نے لے رکھی ہے ابھی کھچا تانی میں کام چل رہا ہے اچھا فائنال لیگ ہے تو اس کا فائنال ریٹ ہی بتا دوں کہ کتنے میں دی ہے یہ پچ پنیار میں ان کو دے رکھی ہے پچ پنیار میں دے دی ہے اور وہ بچڑی والی پچ پنیار میں کیوں دی ہے اس میں تھوڑی کمی ہے کیا کمی ہے جی لاکھ روپے والی گائے تھوڑی سی کمی کے کارن میں نے تھوڑی حساب سے دیئے یہ تھوڑی سی سائیڈ رکھ لیئے اچھا سائیڈ دباری ہے ایک تھن دوسرے سائیڈ کا دودھ برابر ہے دودھ چاروں تھنوں میں ایک دم پورا اچھا دودھ برابر ہے تو دیکھنے میں دیکھنے میں تھوڑا آرہی ہے ہمارے یہ وہ پارلینڈ میں اس کو تھوڑا نقص مان لیتے ہیں نقص مانتے ہیں تو آپ نے یہ بتا کے دیئے بتا کے دیئے اچھا تو جو بچھڑی ہے اس میں تو ہوگی نہیں یہ دکھت ہے یہ تو گائے میں دکھت ہے تو بچھڑی تو جی فوکٹ میں مل گی ہے تو یہ کچھ بادی بول دے یا بچپن کا یہ ایسے بول دے میں ہاں پہلے کا یہ ہے تو ہے تھوڑا سا سائیڈ دباری ہے دباری ہے اس کو نقص بول دیتے ہیں ہمارے پارلینڈ میں باقی دودھ میں چاروں تھنوں میں ایک دم اکی ہے ایک جیسی ہے ایک جیسی دار دودھ دار ایک دیتے ہیں کوئی نقص نہیں ہے ہاں باقی ہم واپاری کرتے ہیں واپار میں کر جاتے ہیں مانتے ہیں مانتے ہیں تھوڑا نقص مان جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ایک آئے اور بچھی ہو جی لاشٹ میں ہاں جی یہ یہ گیر ہے جی گیر یہ آٹھ مینے کی پیگنٹ ہے آٹھ مینے کی گیبن ہے ہاں جی اچھا پکا گیبن ہے جی ہاں پکا شور چیک کروائی بھی ہے چیک کروائی ہوئی ہے جی اچھا جو کسٹمر آئے خود چیک کروا کے دیکھ سکتا ہے ہاں اپنی چیک کروا کے لیے جی کوئی دکھت نہیں ہے ہاں آپ چیک کروا کے دیلو گے ہے شان سباو کی کوئی اس میں کوئی نوک جھوک نہیں مار دوڑنی ہاں بلکل شان سباو ہاں سباو کی شانت ہے ہاں یہ دکھو پونچھ اٹھا رہی ہے آٹھ دینے سے بلکل شانت ہے ہاں تیس پین تیس دن رہ رہے ہیں اس کو بھی آٹھ فیلا کے دکھا رہے ہیں کہ اسی بڑی ہو جائے گی ہاں پوری تکڑی جیسے اس کی قد کٹی ہے سیوہ ہو تو بڑی ہو جائے تو اور سندر لگنے لگی اور سندر لگنے لگ جائے گی باقی کلر میں اور میں سب چیز میں سندر ہے ہاں گر پر کھڑی چیز دکھے گی ہاں کوئی چیز کھڑی ہے ہاں صحیح ہے جی تو تو کیا دودھ چھمتا گیا جی ہے دودھ اس نے پسٹ بیات میں بارہ لیٹر دودھ نکالا ہوگا بارہ لیٹر نکالا ہے ایسے جوٹ بول دیں پندرہ نکالا سوڑا نکالا بارہ لیٹر دودھ دیئے اس بیات میں کتنی امید ہے جی چودہ پندرہ پر چلی جیگی چودہ پندرہ پر اور مول کیا لگی جی آپ مول اس کا اونلی پینتیس ایرد پینتیس ایرد پینتیس ایرد لگے گا لجانے کا خرچہ ہے خوراک کا ہے وہ تو لگے گا شاندار گائے دکھائے جی بھائی صاحب امیت کرتا ہوں درسکوں کو بھی پسند آئی ہوگی پسند ہے تو ویورس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوست مطلعوں اور رسطہ داروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر جرور سے کریں آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھا ہے اس کے لئے آپ کا تیہ دل سے دنیواد اور دیانچن جی بھائی صاحب کا بھی بہت بہت دنیواد ہے گیپ کے بعد آئے ہو لیکن پھر سے دمال مچانے کے لئے ہو شاندار ہے جی بہت بہت دنیواد رام رام جی بھائی صاحب جائے گو مطا جائے گو پال جی جائے گو مطا